مولا حسین یا حسین آج میں کیا کھاؤں گا کیا کھاؤں گے بلو دودھ اور چاول کھاؤں گے اس نے کہا اللہ کی قسم میں دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا اللہ کی قسم میں دودھ اور چاول بلو اب بلو دودھ حرام ہے چاول حرام ہے دشمنی علی نے حلال چیز کو بھی اپنے اوپر حرام کروا دیا میں دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا میں تو نہیں کھاؤں گا اللہ کی قسم وہ گھر سے نکلا وہ علی کے دربار سے نکلا اپنے گھر میں پہنچا بیو کو کہا دیکھ دوپر ہو گئی ہے اچھا محلے میں سب کو بتاتے ہوئے آیا تھا کہ علی نے کہا ہے میں دودھ چاول کھاؤں گا میں نہیں کھاؤں گا علی کو جھوٹا ثابت کر دوں گا گھر پہنچا بیو کو کہا کیا پکا ہے کہا کیا پکا ہے کہا صبح سے کہاں غائب ہو گئے تھے آپ دھونڈ دھونڈ کے پریشان ہو گئی میں آپ کو کہا کیا ہوا کہا ہوا کیا صاحب تم گئے ہو اوٹنی نے بچہ دے دیا اسی کے خدمت میں لگیوں اس صبح سے کہہ رہے ہو کیا پکا ہے کچھ پکا ہے وہ کہاں نہیں ہے اوٹنی نے بچہ دیا ہے دودھ بنایا ہے دودھ نکالا ہے تھوڑے سے چاول بنائے کھاؤں گا دودھ نکالا تھوڑے چاول ہے کھاؤں گا روٹی روٹی بنے گی رات کو کہا نہیں دودھ چاول نہیں کھاؤں دودھ چاول تو نہیں کھا سکتا جا کہیں سے کچھ مان کے لاؤں وہ گھروں میں نکلی بیوی پہلے محلے چھوٹے ہوتے اتنا محلوں میں گئی کچھ ہے کھانے کو روٹی کا ٹکڑا خجور شہد سب نے کھانے گی رہن کچھ ہے کچھ نہیں ہے تو ابھی تیرے گھر میں روٹی نے بچہ دیا تو نے دودھ ہمارے گھر میں پہنچایا ہے تو ہم نے کچھ بنایا نہیں ہم نے بھی چاول بنا لیا بیوی آئی کہا آج تری قسمت خراب ہے دودھ چاول تری قسمت میں کیا ہوا کہا جہاں جا رہی ہوں دودھ میں نے پہنچایا ہے دودھ میں نے پہنچایا ہے سب نے چاول بنا لیا دودھ چاول ہے آسان گزہ ہے آج عرب کی عورتیں آرام کر رہی محلے والی اس نے کہا میں تو نہیں کھا سکتا میں جا رہا ہوں گھر میں مارے غصے کے پیر پٹک کے باہر نکلیا ابھی راستے میں جائی رہا تو سامنے سے حبشا سے ایک قافلہ آ رہا تھا قافلے والے کو روک ابھی رکو 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 کیا ہوا کہا دیکھو صاحب میں بہت بھوکا ہوں کچھ ہے تو کھلا دو مجھ سے پچھ درہم و دینار لے دو قافلے والوں نے کہا ہم حبشا کے لوگ ہیں ہم مہمان نواز ہیں کیا پیسے دکھا رہا ہے بیٹے کھانے کا انتظام کرتے ہیں بٹایا اس کو پورے قافلے میں پچھوا لیا سب نے کہا حضور ابھی پچھلے مقام پہ تو ہم نے کھانا کھایا ابھی سفر شروع کیا اگلے مقام پہ رکھیں گے تو کھانا بنے گا کچھ کھانے کو تو ہے نہیں کہ پھر کہ بچوں کے لئے تھوڑا دوچ چاول نکال گے رکھا تھا بولو تو کھلا دے دے کہا رہے مہمان آیا وہ دسترخان بچھا کر کہ دوچ چاول رکھا آئیے آئیے بیٹھئے بٹھایا گیا کھولا کھائیے کہا نہیں دوچ چاول تو نہیں کھاؤں گا کہ کیوں کہا نہیں دوچ چاول نہیں کھاؤں گا میں روٹی ہے تو دے دے کھجور ہے تو دے دے شاہد ہے تو دے دے اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہے یہی کھانا پڑے گا کہا ہم ہم تو نہیں کھائیں گے اس نے کہا اچھا ہم نے سجا دیا اب تو دسترخان سے اٹھے گا ہماری بیزتی کرے گا ہماری بیزتی کرے گا دسترخان کھانا تو پڑے گا کہا میں تو نہیں کھاؤں گا اس نے کہا اچھا کافلے سے دو پانچ دس مشٹنڈوں کا چلو آ جاؤ پکڑا اور مار مار کے پھر خوب دودھ چاول ٹھوسا خوب کھلایا کھلا پلا دیا وہ آنے لگے علیہ مرتضیٰ اپنے مساہبین کے ساتھ کوفے کے دروازے پہ بیٹھے سامنے سے فٹبال کی طرح چلے سوجے سوجائے کھوگے بھگائے کہ کیا ہوا دودھ چاول کھایا کہ نہیں دودھ چاول نہیں کھایا علی نے کہا سن دودھ چاول بھی کھایا مار بھی کھائی پہلے مان لیتا تو صرف دودھ چاول کھاتا نہیں مانا تو مار بھی کھائی دودھ چاول بھی کھایا تو بلائیت علی مان لو حدیثِ غدیر مان لو من کنتو مولا ہوں پہازا علی جن مولا مان لو نہیں مانو گے قیامت میں پرشتے ماریں گے بھی منوائیں گے بھی اب دو چاہیے یا ایک چاہیے وہ فیصلہ کرلو اب دو چاہیے موسیقی